بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دل کی دھڑکن انسان کے زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے یہ رک جائے تو انسان خاک میں جا ملتا ہے دل ہمارے جسم کا ایک بہت ہی اہم عضو ہے لیکن ہم جانے ان جانے میں ذہنی دباؤ اور مذرے صحت چیزیں استعمال کر کے اسے نقصان پہنچاتے رہتے ہیں آج کے تیز ترین دور میں ہم میں سے اکثر لوگوں کا انعصار فاش فوڈ پر ہوتا ہے یہ کھانے اکثر بری چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں ایسے کھانے کولیسٹرول کی سطح بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دل کو صحت مند رکھنے کے لیے فاش فوڈ اور پروسسٹ کھانوں سے پریس کرنے سے آگے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کھانوں کے استعمال بھی کرنا چاہیے جو کولیسٹرول فشار خونج یعنی بلڈ پریشر اور تیزابیت میں کمی کا باعث ہوتے ہیں تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ دل کی صحت کے لیے مفید گھیزائیں عام طور پر وہ گھیزائیں ہوتی ہیں جو انٹی آکسیڈنٹ ویٹیمن بی ویٹیمن سی اور ویٹیمن ای کے علاوہ ریشے منوسیچوریٹڈ چکنائی اور ملٹی سیچوریٹڈ چکنائی سے بھرپور ہوتی ہیں سادہ الفاظ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دل کی صحت برقرار رکھنے کے پیچھے راز یہ ہے کہ قدرتی گھیزاؤں پر مشتمل خوراک کا نظام اپنائے جائے اور حتی لمکان تیار کھانوں سے دور رہا جائے آج ہم آپ کو کچھ ایسی گھیزاؤں کا بتائیں گے جو نہ صرف آپ کے دل کی شریعانوں کو صاف کر کے آپ کو صحت مند بناتی ہیں بلکہ ہٹ اٹیک کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتی ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر بھی تک آپ ہماری چینل اوڈو لائپ کے حصہ نہیں بنے تو اوڈو لائپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو امراض قلب دنیا بھر میں امواد کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک ہیں خون کی شریعانوں میں مسائل جیسے ان کا اکڑنا ناکز گزا جسمانی سرگرمیوں سے دوری اور تباکو نوشی کو امراض قلب کی عام وجوہات سمجھا جاتا ہے جبکہ ہائی بلڈ پریشر انفیکشن وغیرہ بھی یہ خطرہ بڑھاتے ہیں تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ صحت مند طرز زنگی اور اچھی گزا کے استعمال سے آپ امراض قلب کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں نمبر ایک مچھلی ایک سائنسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے دینوں میں امراض دل کے ماہر ڈاکٹر ایسے مریضوں کے لیے جنہیں دل کے دورے اور فالچ کا خطرہ زیادہ ہوگا مچھلی کا تیل خاص طور پر تجویز کیا کریں گے مچھلی کے تیل میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ بھاری مقدار میں ہوتا ہے مچھلی کے استعمال دل کی دھڑکن میں بے قائدگی اور دل کی شریعانوں میں خون کے جم جانے جیسے خطرات سے بچاتا ہے یہ مرقب شریعانوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نئی طبی تحقیق میں ماہرین نے اپنی توجہ ان لوگوں پر مرکوز رکھی ہے جن کے خون میں کلیسٹرول کی سطحہ تو کنٹرول میں تھی لیکن خون میں نقصاندے چربی والے مادوں کی مقدار نمائی طور پر زیادہ تھی تحقیق کے دوران انہیں مچھلی کے تیل کی بھاری مقدار دی گئی جس سے ان کے خون میں شامل نقصاندے چربی والے مادوں میں 25 فیصد تک کمی دیکھی گئی اس کے علاوہ ہفتے میں 4 مرتبہ چربی والی مچھلی کھانا جسموں میں فائدہ مند کلیسٹرول کی شرعہ بڑھانے اور امراض قلب کا خطرہ کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے نمبر دو بادام روزانہ کچھ مقدار میں بادام کھانا خون کی شرعانوں سے جڑے امراض کے ایک بڑے خطرے ریسلی پیڈیمیا خون میں چربی کی خرابی کو کم کرتا ہے یہ ایسا عرضہ ہے جس میں نقصاندے الڈیل کلیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائٹ کی سطح بڑھ جاتی ہے جبکہ فائدہ مند کلیسٹرول کی سطح کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بادام بھی مفید چکنائی سے بھرپور ہوتا ہے جو کلیسٹرول کی سطح کو متدل رکھتا ہے اور یہ ویٹیمن ای پروٹین اور ریشے سے بھرپور ہوتا ہے اس کے علاوہ فلیکس بیج بھی اومیگا تھری روغنیات اور ریشوں سے بھرپور ہوتا ہے نمبر تین دلیہ دلیہ کی استعمال معمول بنانا نقصاندے کلیسٹرول کی سطح میں پانچ سے دس فیصد تک کمی لانے میں مدد دیتا ہے جس سے امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے دل کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ کلیسٹرول کی سطح کو کم رکھا جائے اور نظام حازمہ کے مسائل سے دور رہا جائے اس کے لیے فائبر کا استعمال بہت مفید رہتا ہے فائبر دلیہ باجرے اور جوہ میں زبردست مقدار میں پائے جاتا ہے باجرے اور جوہ میں بیٹا گلوکن نامی فائبر پائے جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بیشبہہ مفید ہے یہ انسانی جسم میں نہ صرف انسولین مضامت کو کم کرتا ہے بلکہ مدافتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے باجرے اور جوہ کو ناشتے میں شامل کرنا انسانی دل کے لیے مفید رہتا ہے وزار میں ملنے والے سیریلز کا استعمال اس حوالے سے فائدہ من نہیں ہوتا کیونکہ ان میں چینی شامل کی جاتی ہے تاہم خام جوہ کے دلیے کو دودھ میں بھگو کر اس میں سیب، شہد، خجود یا کشمش وغیرہ کے ذریعے مٹھاس پیدا کر کے سید کے لیے فائدہ مند بنائے جا سکتا ہے نمبر چار خشک میواجات خشک میواجات میں پروٹین اور فائبر پائے جاتا ہے جس سے دل کی بیماریوں کو دور رکھنے میں مدد ملتی ہے خشک بھلوں میں ویٹیمن ای بی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے جس سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے اس لیے مونگ پلی، اکھروٹ وغیرہ بھی دل کے لیے انتہائی مفید ہیں نمبر پانچ ڈارک چاکلیٹ کئی طبی تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ڈارک چاکلیٹ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے ڈارک چاکلیٹ کے استعمال کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے ڈارک چاکلیٹ میں چائی کی طرح خون کو پتلا کرنے والا فلیورنائیڈ مادہ موجود ہوتا ہے جو کہ شریعانوں کو لچکدار رکھنے میں مدد دیتا ہے اس میٹھی سوغات کے نتیجے میں خون جمنے کا امکان بھی کام ہوتا ہے جبکہ نقصاندے کولیسٹرول کی سطح بھی نہیں بڑھتی ساتھ ہی جسموں میں سوزش اور خون کو جمنے سے بھی بچاتا ہے خیال رہے یہ مادہ صرف تیز گہرے رنگ کی چاکلیٹ میں موجود ہوتا ہے ہلکے رنگ کی چاکلیٹ میں موجود نہیں ہوتا نہ بچے گہرے سبز پتوں والی سبزیاں سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک ساگ وغیرہ دل کو زیادہ صحت مند بناتی ہیں ان میں موجود کیروٹین انٹی آکسیڈنٹ کا کام کر کے جسم کو نقصاندے مرقبات سے بچاتے ہیں گہرے سبز پتوں والی سبزیوں میں ویٹیمن اے ویٹیمن سی ویٹیمن ای اور ویٹیمن کے بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں ان میں موجود انٹی آکسیڈنٹ جسم سے نقصاندے مادوں کو خارج کرنے میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ گہرے سبز پتوں والی سبزیاں کلچیم، مگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھی بھرپور ہوتی ہیں جو انہیں صحت مند دل کے لیے ضروری بناتی ہیں نمبر ساتھ فولی کے سیڈ والی گیزائیں فولی کے سیڈ ویٹیمن ای ہی کی ایک قسم ہے یہ حیاتین نئے خلیے بنانے میں بھی کام آتا ہے ماہری نے طبقہ کہنا ہے کہ جو مرد و سن روزانہ مطلوبہ مقدار میں فولی کے سیڈ لیں وہ امراض کل میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتے ہیں لہذا فولی کے سیڈ والی گیزائوں کو اپنی روز مرہ خوراک میں شامل رکھئے یہ حیاتین گائیں کے جگر ساگ، چاول، شاہ کوبی اور پھلیوں میں ملتا ہے پچھوں کو دو سو اور بالیوں کو یومیاں چار سو مایکرو کرام فولی کے سیڈ کی ضرورت ہوتی ہے نمبر آٹھ زیتون کا تیل دن میں دو چمچ زیتون کا تیل کلیسٹول اور خون میں شگر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے روگنے زیتون میں مونو سیچوریٹڈ چکنائی اور آلیک ایسٹ پائے جاتے ہیں جو امراض کل میں مبتلا ہونے کی خطرات کو کم کرتے ہیں نمبر نو سبز چائے سبز چائے کا صرف ایک کپی کلیسٹول کے نتیجے میں خون جمنے کی روک تھام کرنے کے لیے کافی ہے دن میں ایک کپ سبز چائے کلیسٹول کو بننے سے روکتی ہے سبز چائے میٹابولیزم کو بڑھاتی ہے اور وزن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ امریکن ہارٹ اسوسییشن بھی سبز چائے کی استعمال کو دل کے لیے مفید قرار دے چکی ہے نمبر دس متفرد پھل انار میں انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتی ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں یہ خون کی گردش کو معمول پر لاتے ہیں اور ہیمو گلومن کو بڑھاتے ہیں گریپ فروٹ ایک زبردست پھل ہے ایک گریپ فروٹ روزانہ کھانے سے خون کی نالیوں میں رکاوٹیں دور ہوتی ہیں بورے کولیسٹرول کی مقدار دس فیصد تک کم ہوتی ہے اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے پپیتا کیروٹین بیٹا کیروٹین لیوٹین انٹی آکسیڈنٹ ویٹیمنز فالک ایسیڈ اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے تربوز دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتی ہیں جو کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں نمبر گیارہ لیسن اور ادرگ لیسن کے استعمال شریعانوں کو صاف کرتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے شریعانوں میں خون کو جمنے سے روکتا ہے لیسن قبض کا خاتمہ کرنے اور وزن کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اس کے علاوہ ادرگ بھی کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور الرجی کو دور بھگاتی ہے نمبر بارہ دہی دہی دل کی صحت اور بلڈ پریشر کے لیے فائدہ مند ہے اس کا زیادہ استعمال خواتین میں 30 فیصد جبکہ مردوں میں 19 فیصد تا خون کی شریعانوں کے امراض کا خطرہ کم کر دیتا ہے